دوستو اگر آپ بھی ایم ایس دونی روحیت شرمہ اور ہاردک پانڈیا کو بہتر کھلاڑی مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا دوستو ممبئی کی ٹیم کی ہار کو دیکھ کرنا بری طریقے سے پاکھلا چکے ہیں ہاردک پانڈیا اور اب تا روحیت شرمہ پر ہی پھڑکتے ہوئے کچھ ایسا کہہ دیا کہ سن کر آپ بھی دنگ رہنے والے ہیں آخرکار اپنے بیان میں دوستو ہاردک پانڈیا نے ممبئی کی ٹیم کی ہار کے بعد روحیت اور خاص طور پر دھونی پر بھی کیا کہا ان کے بھڑکاؤں بیان کا پورا ویڈیو آپ کو دکھانے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے روحیت اور پانڈیا میں ممبئی کے لیے پہتر کھلاڑی اور کفتان کون ہے نیچے کمنٹ ضرور کیجئے گا دوستو آئی پیل دوسر چوبیس میں کیول ایک ہی کھلاڑی کا ڈنگ کا ہے اب تک تو ایم ایس دھونی ان کے کارناموں سے کون واقف نہیں ہے اور اس بار بھی ایسے کنڈ کر دیا نوانوں نے کہ دوستو دوسری ٹیموں کے کپتان بھی حج بھی انہی کپتان مان رہے ہیں دوستو ونکھڑی کے میدان میں پانڈیا ٹوس بھلے جیت گئے لیکن ٹیم کو جتانے کے لیے دھونی کے سامنے کچھ خاص طریقے کا گنیت لگتا ہے بھلے ہی ان کی ٹیم کے کھلاڑی عجین کے رہنے اور عجین رویندر کچھ خاص نہیں کر پائے تھے لیکن رن بنانے کی بات آئی تو روتراج کا ایک وڑ چالیس میں سکتہ رن ٹھوک گئے شیوم دوبے 38 میں چھانسٹر رن لگا گئے اور خود بخود دھونی صاحب نے میدان میں آ کر تین چھکے چھڑے اور چار گیندوں کے اندر نا پورے بیس رن لگا کر دو سو چھے رن کی تابڑ توڑ پاری کھلی یعنی کہ جیتنے کے لیے 207 رن کا ٹارگیٹ دیا گیا اب دوستو ویسے تو ممبر انڈینز کی ٹیم نے پچھلے میچ میں بڑی تابڑ توڑ بیٹنگ کری تھی لیکن وکٹ کے پیچھے جب ایم ایس دھونی ہونا تو کیول گیند بازوں سے سامنا نہیں ہوتا ان سے بھی الگ لڑائی چل رہی ہوتی ہے لیکن پھر بھی دوستو اس لڑائی میں کامیاب ہوئے اکیلے روہید شرما دوستو سلام ہے ایسے کپتان کو جو ہاردک پانڈیا کے اوٹ ہونے کے باوجود بھی لڑتا رہا ٹیم کے لیے رن بناتا رہا کل ملا کر دوستو روہید نے 63 کے دو میں 105 رن کی پاری کھیلی 170 کے سٹرائک گریٹ سے 5 چھکے گیارہ چوکے لگا کریں اس پاری کے لیے تو انہیں سٹینڈنگ اوویشن ملنا چاہیے لیکن باقی کھلاڑی تو پچاس تک بھی نہیں پہنچ پائے عشان گشن 23 رن سوریا 0 ممبئی کو تو ہار نہ ہی تھا اور دوستو ممبئی اس میچ کو 20 رن کے انتر سے ہاری اور یاد رکھیے گا یہ 20 رن وہی ہیں جو ایم ایس دھونی نے بناہی تھے انتیم پلوں میں اجیلے دوستو ہار کے بعد کپتان پانڈیا کا گصہ پھوٹ چکا ہے دھونی کو تو آڑے ہاتھ لیا ہی ہے ساتھی روہی شرما پر بھی الزام لگا ڈالے ہیں لیکن دوستو آخرکار ہار کے بعد باقلاہٹ میں ہاردک پانڈیا نے کیا کچھ کہا روہی دھونی پر چلیا آپ کو بتاتے ہیں دوستو پانڈیا نے پھڑکتے ہوئے کہا یہ ہار نہیں ایک تھبا ہے ممبئی انڈینز کی ٹیم پر اور آج ہار کے سب سے بڑے کسوروارنا میری نظر میں ویسے تو دیکھئے دھونی پھائی ہی رہے ہیں کیونکہ انتیم لمحوں میں آ کر جو انہوں نے اپنے پلے سے 20 رن برسائے ہیں نا ان کے چلتے ہی ہم اس میچ میں ہارے ہیں ورنہ تو ہم اس میچ کو جیتے پڑے تھے اگر وہ نہ آتے کسی اور کھلالی کو بھیجتے تو وہ نہ تو تین چھکے لگتے اور ہم اس میچ کو جیت بھی سکتے تھے لیکن ہار کے سب سے بڑا ذمہ دار اپنی ٹیم کی طرف سے کیول اور کیول میں ہوں روہی دھونی بھائی تو شتک لگا ہی رہے تھے ان کو تو بس ایک ساتھی کی درکیر تھی اور وہ میں بن سکتا تھا لیکن رن بنانے کی باری آئی تو دو رن پر نپڑ گیا اور باقی کھلالی بھی کچھ خاص نہیں کر پائے جس کے چلتے روہی دھونی بھائی بھلے اکیلے کیا ہی کر دیتے آج ہم اپنے کلیکٹیو گھٹیا ایفرٹ کی وجہ سے ہارے ہیں ہاں اگر ایک دو شوٹ روہی دھونی بھائی کے بھلے سے ایکسٹرہ نکل جاتے تو شاید ہم اس میچ کو جیت سکتے تھے لیکن ان کی پاری کو میں سلام کروں گا آج دھونی بھائی وکٹ کے پیچھے سے جس طریقے سے مدد کرتے ہیں نا گیندبازوں کی وہ ان کی بہت ہیلپ کرتا ہے اور لگتا ہے کہ وہ جب تک رہیں گے تب تک ٹیم جیتی رہے گی ان کی دوستو ویسے تو پانڈیا کی ایک ایک بات میں دم ہے لیکن کئی نہ کئی ہار کا ذمہوار سیدھا دھونی کو بول دینا یہ غلط ہے پھر بھی آپ سبھی کو کیا لگتا ہے دھونی پانڈیا روہی تمہیں سب سے بہتر کھلاڑی اور کپتان کون ہے نیچے کمنٹ کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو دنے بات